دعا ہے کہ اللہ جللہ شانہو قرآن و سنت کے مطابق سلیکے سے گفتگو کرنے توجہ سے سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے لیے ایک بہت عظیم نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر ان افراد سے پوچھے جن کے پاس بیٹی اور بیٹے کی شکل میں کوئی اولاد نہیں ہے اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہِ قدرت میں رکھی ہے وہ حلال جائز پاکیزہ طریقے سے نکار کے بعد جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے خاندان، معاشرہ اور قوم یہ افراد کے چھوٹے بڑے مجموعے کا نام ہے چند افراد ملتے ہیں تو خاندان بنتا ہے اس سے زیادہ افراد ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے اس سے زیادہ افراد مل جائے تو ایک قوم وجود میں آ جاتی ہے تعلیم اور تربیت میں جتنا زور ہمارے ہاں تعلیم پر دیا جاتا ہے اس کا دسویں حصہ بھی تربیت پر نہیں دیا جاتا ہے آج کے سارے خطبہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تعلیم کے خلاف ہوں تعلیم کے خلاف نہیں وہ بلکہ تربیت کی خطاہیوں کی نشاندہی کرنی ہے کہ صرف تعلیم ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے اور اگر ساتھ میں تربیت ہوتی تو پھر تربیت سے اور تعلیم جو دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں تو کتنا بہترین معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے تو تعلیم اور تربیت یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں تعلیم کے بغیر اور تربیت ان دونوں کے بغیر ایک اچھے فرد کا وجود میں آنا یہ ناممکن سی بارہ ہے صرف تعلیم ہو اور انسان کہلانے کے لائق نہ ہو اور یہ معاشرے میں آپ نے بہخوبی دیکھا ہوگا تعلیم نہ ہو تربیت میں کوئی قصر نہ چھوڑی گئی ہو تو یہ باوجود اس کے کہ کوئی بگری اس کے پاس نہیں ہے لیکن یہ ایک اچھا انسان بن کر ہر ایک کے معاملات میں اس کا معامل اور مددگار ہوتا ہے تعلیم اور تربیت میں بہت سارے فرق اہل علم نے لکھے ہیں لیکن میں چند ایک ذکر کر کے تو پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آنے تعلیم اور تربیت میں پہلا فرق یہ ہے کہ تعلیم معاوضہ یا بلا معاوضہ دونوں صورتوں میں حاصل ہوتی ہے اور معاوضے کی کیا صورتحال ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور تربیت کے لیے کسی قسم کے معاوضے کا ہونا کوئی لازمی نہیں ہے تعلیم کسی ایک پیشہ ورانہ ادارے سے حاصل کی جاتی ہے اور تربیت کسی بھی ادارے کی محتاج نہیں ہے تعلیم قبل از وقت انسان کو اچھائی اور برائی کی معلومات فراہم کر دیتی ہے انسان کو پتا چلے جاتا ہے ایک آدمی نے قانون پڑھا ہے تو اس کو اس کام میں پریکٹیکل ہی جانے سے پہنی پتا چل گیا کہ یہ جرم کروں گا تو اس کی یہ سزا ہے یہ نہیں کروں گا تو میں اس سے بچ جاؤں گا وہ تعلیم قبل از وقت انسان کو اچھائی اور برائی سے آگا کر دیتی ہے اور تربیت انسان کو ہمیشہ اچھائی کی طرف جانے پر مجبور کر دی ہے چلنا انسان میں خود ہوتا ہے لیکن تعلیم کسی کو چلنے پر مجبور نہیں کرتی اور تربیت انسان کو اچھائی کی طرف مائل اور برائی کی نفرت اس کے دل میں ڈاو دیتی ہے یہ چند ایک فرق ہے جو تعلیم اور تربیت کے درمیان میں ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی تو یہ دعا فرمائی رفنا وَبَعَسْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْمُ عَلِيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ خیل اللہ ان میں سے ایک اب ایسا رسول بھیج دے جو ان کو تیری کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کر کے سنائے دوسرا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب کی اور حکمت کی دانائی کی تعلیم دے تیسے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ یہ ہے وَيُزَكِّيْهِمْ اور ان کے باطن کی طہارت کرے باطن کو پاک کرے دوسرے الفاظ میں ان کی باطنی تربیت کرے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس میں سب سے پہلے تلاوت پھر تعلیم اور تیسرے نمبر پر تربیت یعنی تذکیہ کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے برعکس اس دعا کا ذکر سورہ باقرہ کی آیت نمبر 151 میں بیان فرمایا اللہ نے فرمایا تَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ ہم تمہارے درمین رسول بھیجیں گے جس کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ تلاوت قرآن کے بعد تمہاری تربیت کرے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی نئی نسل کی اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر بھرپور توجہ دینے کی توفیق اطاف فرمائے وَأَخْرُ دَوَانَا مِلْحَمْدُلِلَّهِ